ملتان گھنٹہ گھرچوک پر بجلی کی تاروں کا بے ہنگم جال ہے لٹکتی تاریں شہریوں کے لئے وبالے جان بن گئی لٹکتی تاروں اور میٹرز کے جال سے شہری خوف صدا ہو گئے شور سرکٹ ہونے کا خطرہ ہر وست مندلانے لگا شہریوں کا میپ کو حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ کر دیا گیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں بجلی کی تاروں کا بے ہنگم جال ہے لٹکتی تاریں شہریوں کے لئے وبالے جان بن گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے سوہیب گورمانی سے جی سوہیب بتائے گا علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بجلی کے لٹکتی تارو اور تارو کے بے ہنگم جال نے پوری میجیشن مارکیٹ کو اس وقت لپیٹ میں لے لیا ہم گھنٹہ گھر چوک میں موجود ہیں اور ملتان کے بیشتر علاقوں میں مختلف مارکیٹ میں جہاں پہ رش زیادہ ہے اور جہاں پہ زیادہ مارکیٹیں ہیں زیادہ دکانیں اپرانی مارکیٹیں ہیں وہاں پہ بجلی کی بہت سیدھا تاریں لٹکتی تاریں جو ہیں تاروں کے ہر طرف جال ہے اگر میرا کیمرمند دکھائے تو کھمبے سے لپٹی ہوئی ہے یہ تمام کی تمام تاریں ان کے جوڑ توڑ اکھڑے ہوئے ہیں اور تمام کی تمام تاریں بہت پرانی ہیں اور بہت سیدھا ہیں کئی بار آگ بھی لگ چکی ہے یہاں پہ اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے یہی صورتحال ہے میڈیسن مارکیٹ کو بہت زیادہ خطرہ ہے دو بار آگا کچھ کے مرسل شہری موجود ہیں یہاں کے دکانوں کے مالک جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے کہ کیوں انسان میں نہیں آتی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اتنا بڑا خطرہ ہے آپ لوگوں کو یہ کئی مرتبہ کمپلین کی گئی ہے اس کے بارے میں تو ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ابھی کے مین شارہ ہے یہ گھنٹا کر کے میڈیسن کی مین مارکیٹ ہے انٹرس ہے یہ لاکھوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ دن میں بلاؤس ہوتا ہے یہاں پر تو کئی مرتبہ کمپلین کی ہے اس کے اوپر کوئی تو وجہ نہیں دی جا رہی جب بھی کچھ کرتے ہیں کمپلین کرتے ہیں آتے ہیں جی اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ ہے وہ کر کے چلے رہتے ہیں تو آج تک اس کا کوئی نہیں ہے ابھی تک کوئی اس کا نیم پروپر کر رہا ہے اور نہ ہی ہوگا یہ وابڈہ کی ناہلی ہے ان کو چاہیے کہ بہتر طریقے کے ساتھ اس کو جو ڈیل کریں تو باقی دکان کے ساتھ ہے یہاں پر آئے دن دھماکے اور آگ لگی رہتی اس میں کئی بڑے شہروں میں سے بڑا شہر ملسان جس کی یہ صورتحال ہے اور یہاں پر بجلی کی تاروں کا معاملہ ابھی تک حل نہیں کیا گیا کئی ساری مارکیٹس ایسے ہیں جس میں یہی صورتحال ہے بجلی کی تاروں کی اور یہاں پر بھی یہی حال آتا ہے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کھنے کے لیے لیٹ کالج پہنچنا اور مسافر بسوں کا طلبہ سے ادم تاون لیا کے طلبہ کا میم باغل اڈے پر احتجاج رکاوٹے کھڑی کر کے چوک آزم سڑک کو بلوک کر دیا گیا ٹرافک جام ہونے والے گاڑیوں کے لمبی کتانے لگ گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر سڑک ٹرافک کے لیے کھلوا دی ہے اسی پر مزید بات کریں گے زاہد سرپراہ سے جی زاہد آگاہ کشے گا جنہوں نے جو ہے آج لیا چوک آزم روڈ کو گھل اڈے پر بلاغ کر دیا تو کافریں کھڑی کر کے سڑک کو بلاغ کر دیا یہ مظہرین تولپا مظہرین کا چینل تھا کہ جہاں مسافر گاڑے مظہر کی ہیں وہ ان تولپا کو نہیں تھا جسی چوک آزم اور لیہ کی جو خالدیس جانے والے تولپا طالبات ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جو کارے لیٹ پہنچے ہیں جو سا جہاں تعلیم کی مسئلہ ہوتے ہیں بہتر ان کو مختلف جنمانی کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سالانسکر تولپا مظہرین کا مطالبہ تھا کہ یہاں پر یہ ذریعی الزامی ہے وہ فوری طرح پر ہی انبسان مالکان تو وہ بس جائورز کو پابند کرے کہ یہاں سے بعد نہ دکھ جانے والے اپنے اکیل سے ایک ہافتار ہے لہو تخمت مطالبادن کے جان سے ہماری ہے جیسی صاحب یہاں پر یہ اپنے اغانی ہے کہ کہ ہے یہاں پر جنوی اقانی انجاز نہیں جائے ان کے سب ادم طاوان اور ان جائور کی ادم طاوان نہیں جائے تو مطیعت اتسار جس بھی جائے گا اور نئیہ اور چوگادن کے وہاں پر یہ اخیجات کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریات افسرات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے آپ کو اتائیں حکومت پنجاب کے جانب سے بلدیاتی الیکشن کا نیا مساویدہ پیش کر دیا گیا میں ملتان چادری نوید الحقرائن کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کہ نئے بلدیاتی نظام پر ہمیں کچھ تحفظات ہیں اسے پر مزید بات کریں گے امجد ملک سے جی امجد بتائے گا کیا تحفظات ہیں اس حوالے سے جی بالکل حکومت پنجاب کے جانب سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلدیاتی نظام کے حوالے سے نئے مساویدہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے جس میں جو ملسپل کارپریشن تمام تر ختم کی جاری ہے میٹرو پریٹن کارپریشن ہوں گی گینا ازلاق کے اندر پنجاب میں اور اس کے علاوہ نیبر ہوت اور ویلیج کونسل بھی جو ہے وہ تشکیل دی جائیں گی اور تمام تر جو انتخابات ہوں گے نچلے اور اوپر کی سطح پر تمام جو پارٹی بیس کے اوپر بھی ہوں گے بلکل جی حکومت پاکستان کی طرف پنجاب کی طرف سے یہ ہوا ہے لیکن اس میں ہمارے کچھ تحفظات ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں انہیں اور انشاءاللہ تہلے تو یہ حکومت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ الیکشن کرا لیں اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے آپ کو پتہ ہے کچھ چیز ہر چیز ضروریات زندگی کی نایاب ہو چکی ہے اور لوگ انتہائی پریشان ہیں مہنگائی اروج پہ ہے اور جس کی وجہ سے کرائی میں بھی ادافہ ہو دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں اور اس میں دیکھیں حکومت پنجاب اگر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو وہ مسلم لیک نون بلکل تیار ہے الیکشن کے حوالے سے اور انشاءاللہ ہم نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ کلین سوئیب کریں گے حضر شکریہ امیر ملتان چوتی نوید اللہ کرنیسہ موجود تھے اور ان کے مطابق جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ تو بحال ہو چکے ہیں ابھی حکومت جو ہے الیکشن نہیں کرانا چاہتی بلدیاتی الیکشن اگر الیکشن ہوں حکومت انہی کروانا چاہتی بہت شکریہ امشرت ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں خات کی شوٹیج کو کم کرنے کے لیے محکمت زراد کی طرف سے ڈیرہ غازی خان ڈیویشن میں چھے چیک پوسٹے قائم کر دی گئی ہیں ڈیریکٹر زراد مہر عابد حسین کا کہنا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں گندم کی کاشت کا حدف سو فیصد حاصل کر لیا ہے تئیس لاکھ ستامے ہزار اکڑ کے لیے خات کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہیں اسی پر مزید بات کریں گے رضا ملک سے جو رضا بتائیے گا جی بلکل ڈیرہ غازی خان ڈیویشن میں جو ہے وہ گندم کا جو حدف ہے وہ تئیس لاکھ پیانوے ہزار اکڑ کاشت کا مقرر کیا گیا تھا اور اس سوالے سے خات کی فراہمی کے لیے جو کسان ان کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے چھوٹے کسانوں کی صورتی حال یہ ہے کہ وہ شدید مشکلات کا شکال ہے محکمہ ذات کی طرف سے کیا اتنامات کے گئے ہیں خات کی شرانٹیج کو دور کرنے کے والے سے وہ ساتھ موجود ہیں ڈیریکٹر ایفی کچھر ڈکٹر مارابن یہ کیا صورتی حال ہے ڈیریکٹر صاحب کسی طرف سے دیکھ رہے ہیں صورتی حال بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ ہے کہ گندم کی جو حدف تھا تیس لاکھ بانوے ہزار کا وہ ڈویان میں وہ مکمل کر لیا گیا ہے اب اس کے لئے یہ ہے کہ یوریا خات کی جو ہے اس وقت ضرورت ہے کہ پہلے پانی کے ساتھ خات اس کو استعمال ہوتی ہے تو اس کے لئے ہر ممکن کوشک کی جارہی ہے کہ کاشکاروں کو جو ہے وہ کررہ نرخوں کے اوپر خات کی جو افراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے اس کے لئے ڈویان میں جو غیر ضرور نقل و حمل ہے خات کی کہ جیسے یہ چانس ہوتا ہے کہ باہر نہ چلی جائے وہ چیک پوسٹ 6 جہاں پر قائم کر دی گئی ہیں جو کہ جو کورٹ مٹھن میں ہے اس کے علاوہ جو ہے ہیڈ پانجنت کے اوپر قائم کی گئی ہے کشمور میں قائم کی گئی ہے سخی سرور میں ہے تریمند میں ہے اس کے علاوہ ایم ام آلم لو لیہ میں ہے تو اس کے ساتھ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یوریا خات جو ہے وہ غیر ضرور نقل و حمل رکے اور کاشکاروں کو جو ہے بہت شکریات افصالات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پر تو آپ کو بتائیں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے سویٹر جرسے جیکٹ لینے کے لئے دکانوں پر خریداری کے لئے رکھ کر لیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرم جیکٹ لینے گئے ہیں پچھلے سال کے نسبت اس سال چار گناہ اضافہ ہو گیا ہے اسے پر مزید بات کریں گے علی حسن سے جو یہ علی بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے شہریوں کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جو شہری ہیں وہ جرسی سویٹر جیکٹے خریدنے کے لئے دکانوں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ جو پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے جو جیکٹے ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں مزید ہم شہریوں سے جانتے ہیں یہ آپ یہاں پر خریداری کرنے آ رہے ہیں بتائیے کہ آپ کو کس طرح نظر آ رہے ہیں پچھلے سال بھی خریدی تھی اور اس سال بھی خرید رہے ہیں شکریہ آپ کا پچھلے سال جو ہم نے جیکٹ خریدی تھی ہزار پہ کی اب یہ ہمیں پینتی سو سے چار ہزار کی مل رہی ہے اب دیکھ لیں کہ چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے اتنا مہنگائی ہے اب جو سفید وہ اس لوگ ہیں وہ کہاں جائیں آجی بلکل آپ نے شہری سے جانا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سفید پوش مہنگائی کے وجہ سے کہاں جائیں دکاندار بھی موجود ہے بتائیے گا بھئی اتنی مہنگائی ہو گیا کیا وجہ ہے بھائی کیا کریں مہنگائی اتنی ہو گی جب سے یہ آکے بہتا ہے امیان خان صاحب اس وقت مہنگائی اتنی ہو گی ہے نہ پوچھے بس جو راڈہ پنہ سو کی ملتی تھی اب وہ دو ہزار پر کی ملتی ہے دو ہزار کی ملتی تھی اب اٹھائی سو کی ہو گی کیا کریں مہنگائی اتنی ہو گی ہے ہاں جی بالکل اپنے شہریوں سے اور دکانداروں سے جانا ہے دونوں کا یہی رونا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا جس کے جو تمام پروڈیکٹ ہے ان کے مہنگائی میں بہت شکریہ دفصیلات سے اگاہ کھنے کے لیے ایک کو بتائیں جنوب پنجاب کے بنیادی ہیلتھ یونٹس پر بڑے اسپدالوں والے سہولیات دینے کا فیصلہ جنوب پنجاب کے چھوٹے شہروں میں اب بڑے ڈاکٹرز میسر ہوں گی ہیلتھ سیکیٹریٹ نے چھوٹے ہسپدالوں میں بڑے ڈاکٹرز تایونات کرنے کے احکامات جوہری کہہ دیا ہیں جنوب پنجاب میں کئی سالوں سے چھوٹے سرکاری ہسپدال میں بڑے ڈاکٹرز کی شدید کمی تھی اسی پر مزید بات کریں گے محسین المکت سے جی محسین بتائے گا کیا سہولیات دی جائیں گی جی بلکل سیکیٹری ہیلتھ پرائیمیر ایم سکینڈری نے یہ فیصہ کیا تھا کچھ دن پہلے یہ جو جو مچنگ فیسلٹیشنز ہیں ہسپیٹرز کے اندر خاصوں پر بنیادی ہیلتھ یونٹس اور بی ایش یو جیسے دور دراز کے علاقوں میں جو بنیادی ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پر تو اس کی لسٹ تیار کی گئی جس میں یہ سامنے آئی کہ سینئرس ڈاکٹرز ایس ایم اوز اور ڈوی ایم ایس ایم اوز جو ہے وہ مچ سے جس کے بعد کئی سالوں سے ہی سنگ فیسلٹیشنز تھی جس پہ ایم سکی ایس ڈاکٹرز کو بھرتی کرنے کا پیسہ کیا گیا ایک سو پچیس ڈاکٹرز کی لسٹ بنائی گئی ہے ایم جدائی طور پر اور یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ انتظار میں تھے کہ ان کی ترقی ہوگی نہ صرف ان کی ترقی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ جو چھوٹے دہات اور چھوٹے علاقے ہوں گے وہاں پر اب بڑے ڈاکٹرز موجود ہوں گے وہ علاقے والوں کو اب بڑے اسپتالوں کا یا بڑے شہروں کا روک نہیں کرنا پڑے گا وہیں پر انہیں جو سینئرس ڈاکٹرز ہیں پچیس ڈاکٹرز کی لسٹ بڑھائی گئی ہے بہت شکریات افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہو آپ کو بتائیں ڈی جی خان کوہ سلمان کے شہریوں کے لیے اچھے خبر ہے بارتی رورہ ہیلس سینٹر کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کوہ سلمان میں اپگریٹ کر دیا گیا ہے دو عرب کی لاغت سے ٹی ایچ کی اسپتال تکمیل کی آخری مراحل میں ہے اسی پر مزید بات کریں گے عظمت بزدار سے جی عظمت آگاہ کشے گا جی بالکل کوہ سلمان تمر بزدار بارتی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یویدلہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی جانب سے بارتی رورہ ہیلس سینٹر کو اپگریٹ کر کے اب تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کی عمارت کا جو کام ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے تین منزلہ عمارت یہ بن رہا ہے جنہیں دو منزلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے تیسرے منزلے پر بھی کام جاری ہے دو عرب کی لاغت سے یہ عمارت بن رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈاکٹر سپیشلیڈ ڈاکٹر پیڈا مرجکل سٹاف کے لیے علیہ دا سے کوارٹرز بن رہے ہیں اس سے پہلے جہاں پر جو ڈاکٹر تھے لیڈی ڈاکٹر تھے اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ جہاں پر اس پہاڑی علاقے میں کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا اب جہاں پر تمام سلیات جو سٹاف ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو مجسر ہوں گی جس کے بعد یہ سلسلہ جہاں پر مریضوں کا یہ چل پڑے گا جہاں پر ابھی تک رولر ہنسلٹر کام کر رہا ہے لیکن اب جہاں پر تحصیل لیول کا ہسپتال بن رہا ہے جہاں پر ہسپتال سے مطلقہ عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے گے عرفان کب تک یہ مکمل ہوگا اور کتنے لاغت سے یہ بن رہا ہے کتنے آپ کو جو مشکلات ہیں یہ تقریباً چار سے پانچ ماہ میں مکمل ہوگا دو عرب کی لاغت سے زیر تعمیر ہے زیرت امیر کیا ہے کہ بیلڈنگز کی مکمل ہو چکی ہے فانکشنل ہو جائے گا تک ان چار پانچ مہینے تک تحصیل لیول کا رہا ہے جو ایک تاریخی پروجیکٹ ہے اس کا صرف اور صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئر سلمان مفید ہوگی کوئر سلمان کی عوام کے ساتھ ساتھ بلوستان کی عوام کو بھی اس کا فیدہ حاصل ہوگا یہاں وہ لوگ مستفید ہوگی اس علاقے کے ساتھ ساتھ یہ وزیر اللہ پنجاب کا ایک انتہائی اچھا پروجیکٹ ہے جس کی بہت پہلے ضرورتی جو اب آکے وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان خیمد بزدار صاحب نے یہ پروجیکٹ دیا یہ پروجیکٹ تقریباً اب چار پانچ مہینے زیادہ زیادہ ہوگا اس کے بعد یہ فانکشنل ہو جائے گا اس میں تمام طرح سہولیات تحصیل لیول کا جو حسپتار ہے اس میں تمام یہ سہولیات ناصر مجھے سر ہوگی اور شکلہ سے آگاہ کرنے کے لیے میاوالی میں میکمہ مال کے ریکارڈ کو کمپیٹرائز کرنے کا پروسیس تیزی سے جاری ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوریو میاں عثمان علی نے بتایا کہ پندرہ دسمبر تک ریکارڈ مکمل کر لیا جائے گا اسے پر مزید بات کریں گے اختر مجھاستے جی اختر آگاہ کھشے گا جبکل پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح میاوالی میں بھی میکمہ مال کا جو ریکارڈ اس کو کمپیٹرائز کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جناب میاں عثمان علی صاحب آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو اس ریکارڈ کو کمپیٹرائز کرنے کا پروسیس شروع کیا گیا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے کب مکمل ہوگا اور اس سے عام شہریوں کو عام لوگوں کو کیا فوائد ملیں گے دیکھیں جی بورڈ آف ریونیو نے ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے بہت سارے انیشیٹیوز لیوں ہیں ان میں جو لیٹسٹ انیشیٹیوز ہمارا چل رہا ہے وہ گردابری کی ڈیجیٹائزیشن کا چل رہا ہے اور میاوالی میں اس پہ کام بھی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور اس کا ذکر ایس ایم بی آر صاحب نے دو تین پہلے ہونے والی میٹنگ میں بھی کیا ہے اس میں انہوں نے ٹاریٹ ہمیں پندرہ دسمبر تک اس کو مکمل کرنے کا دیئے اس سے پہلے رواز یہ ہوتا تھا کہ پٹواری جو ہے وہ فیلڈ میں نکلتے ہی نہیں تھا لوگوں کی جو کروپ انسپیکشن وہ گھر پہ بیٹھ کے ہو جاتی تھی مکھی پہ مکھی ماری جاتی تھی اب خود پٹواری اور جو عملہ ہے وہ فیلڈ میں نکلا اور جو ریل پکچر ہے ریل ٹائم ڈیٹا کہ کون کتنی کروپ کو کتنے رکبے میں گروہ کر رہا ہے وہ اب پکچر ہمارے پاس آ رہی ہے اور اس سے مطلب ایک تو ریکارڈ کی جو پیورٹی ہے وہ منٹین ہوگی اور لوگوں کے جو قبضیں ہیں غلط لگے ہوئے وہ چیز بھی ہمارے پاس آ جائے گی جی بلکل جیسے کہ آپ نے ایڈی سی آر صاحب کی بات سنی کہ جو قبضہ مافیا ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے میں ڈسٹرک انتظامیوں کو آسانی ہوگی اور یہ ریکارڈ اگر ڈیجٹل ہو جاتا ہے کمپوٹرائز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر جو پٹواری کو مقام کا جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو درکار ہوتی ہے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کی جوارف صلاح سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پڑھتے آپ کو بتائیں ملتان میں میکمہ ایڈیوکیشن نے مورننگ اسمبلی کے لئے حکم نامہ جواری کر دیا ہے تلبر طالبات کے لئے مورننگ اسمبلی میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دیتی گئی ہے روزان اسمبلی میں دروت شریف پرنا بھی بچوں کو سکھایا جائے گا ملکی سلامتی اور امن کے لئے اسمبلی میں دعا کروائے جائے گی سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں ملتان میں میکمہ ایڈیوکیشن نے مورننگ اسمبلی کے لئے حکم نامہ جاری کر دیا ہے تلوہ طالبات کے لئے مورننگ اسمبلی میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دیتی گئی ہے اناری ڈرائیورز ملتان کی سڑکوں پر حادثات کی بڑی وجہ قرار فراتے بھرتی گاڑیوں کا سٹیلنگ اناری ڈرائیورز کے ہاتھوں میں ستر فیصد شہری ڈرائیونگ لائسنس سے ہی محروم ریجسٹر گاڑیوں کی تعداد ساڑھے بارہ لاکھ لائسنس ہولڈر صرف ساڑھے تین لاکھ اسی پر مزید بات کریں گے یاسر مجید سے یاسر آگاہ کھشے گا ملتان کی سڑکوں پر موجود ڈرائیورز میں سے ستر فیصد غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز ہونے کا انکشاف ہوا ہے ٹرافک پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ملتان میں اب تک ریجسٹر گاڑیوں کی تعداد ساڑھے بارہ لاکھ کے قریب ہے جس کے مقابلے میں شہریوں نے لائسنس بنوائے ہیں وہ ساڑھے تین لاکھ کے قریب ہیں یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے ستر فیصد ڈرائیورز نے ابھی تک لائسنس نہیں بنوائے ہیں ٹرافک پولیس کے مطابق ہر ماہ تقریبا ساڑھے پانچ ہزار کے قریب گاڑی ہیں ایکسائیز آفیس میں ریجسٹرڈ ہو رہی ہیں تاہم جو شہری ہیں ان کی لاپروائی کی حد ہے کہ ان کی جانب سے ڈرائیورنگ لائسنس کی طرف توجہ نہیں دی جاری ہے جس کی وجہ سے حاصلات میں بھی بڑی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے گوشتہ ایک ماہ کے دوران تقریبا پانچ سے چھ ہزار افراد مختلف مقامات پر حاصل کے دوران زخمی ہوئے ہیں ٹرافک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب پھر میں ڈرائیورنگ لائسنس کے حوالے سے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ایس او پیس بھی تیار کی جاری ہیں تاکہ جو لوگ نئی گاڑیاں خریدیں یا گاڑیوں کی خریدوں فوکس کی جائے تو ان کے لئے ڈرائیورنگ لائسنس کا ہونا انتہائی ضروری قرار دیا جائے گا سیٹیو ملتان نے بھی اس حوالے سے اپنے تمام ٹرافک وارڈرز کو ہدایات جاری کر دیئے کہ شہر کے تمام مقامات پر وجود جو غیر تربیت یافتہ اور انڈر ایٹ ڈرائیورز ہیں ان کو بھی ان کی خلاف کاروائی کی جائے ان کے خلاف ایف آئی آ رہے دی جائے ان کے خلاف چلاف کی جبکہ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہماری سیفٹی کے لئے اگر ہم لائسنس ڈرائیور ہوں گے تو وہ مطلب اگر ان کیس او اینی ایکسیڈنٹ تو ہمیں کافی مطلب ایجی مل جاتا ہے کہ ہمیں کوئی مطلب سزا ملنے سے ہم لوگوں کو بچت ہو جاتی گیا میں خود کوشش کر رہا ہوں ٹرائی میں ہوں کہ میں لائسنس بنواؤں میں کنٹینیو میں ہوں تو انشاءاللہ بھی لائسنس جلدی آ جائے گا اور لوگوں سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اپنا لائسنس ضرور بنائیں آپ کی جو ڈرائیورنگ سکلز ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو اسے یہی پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ ڈرائیور ایک پر اوپر ہیں بھی یا نہیں کل خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ہاتھ سے پھس جاتا ہے اس حوالے سے سی ٹیو ملتان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ملتان کی ریجسٹڈ ویکلز ہیں ہم نے اندر ڈائیکٹر صاحب سے اسی وقت میں نے ریکویسٹ کر کے پتہ کروایا تقیبن کو پانچ سارے پانچ ہزار ویکل جس میں ہر کٹیگری کی گاڑیاں ہیں موٹسائیکل سے لے کے بسوں تک کاروں تک جیپوں تک جو بھی ہیں ویکلز وہ ریجسٹڈ ہو رہی ہیں ہر مہینے سارے پانچ ہزار ہر مہینے اور اب تک تو ریجسٹڈ ہیں تقریباً وہ بارہ سارے بارہ لاکھ ملتان کے ریجسٹڈ ویکلز ہیں اور ہمارے ڈائٹا کے مطابق جب تک کوئی لیسنس جاری ہو چکے ہیں وہ تک میں کوئی تین سارے تین لاکھ لیسنس جاری ہو چکا ہے تو دیسے لٹ اف ڈیفرنس ویکلز میں اور لیسنس میں لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جتنی ریجسٹڈ گڑی یہاں سے ہوتی ہیں وہ یہ بھی ضرور نہیں کہ ملتان میں چل رہی ہوں آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی آکے یہاں سے ملتان سے وہ چاہتے ہیں کہ نمبر لگ جائے لیکن پھر بھی ریجسٹیشن اور جو ہے لیسنس ہورڈرز کے درمیان بہت گئے پہ میں آپ کوئی ایک اور بات بتا رہا چاہتا ہوں ہمارے آئی جی صاحب نے اس بارے میں بہت زیادہ کنسنٹرشن رکھی ہے ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک انہوں نے اس بارے میں بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے اور اس بارے میں بہت میٹنگز کی ہیں بہت سٹرن ایکشنز بھی لیئے ہیں سی ٹی اوز ہاں بیٹھے ہیں انکلوڈنگ ملتان باقی بھی ڈی ایش پیو سبان جو زیلوں کی انچارج ہیں ڈی پیو سبان ہمارے سی پیو صاحب بار پیو صاحب ہمارے پرسنل انٹریسٹ سے واج سے ہم نے ایک بات کو اشور کبھائے ایک تو فری ان فیر اشوانس آف ڈرائنگ لیسنس ہوگا ساتھ ٹیسٹ ہونا از امسٹ وہ ہو رہا ہے میں آپ کو چیلنز کر کے کہتا ہوں آپ کسی بھی دن چلے جائیں ہمارے ایک ہفتے میں تکیب ان کو چار پانچ دن ہمارے ٹیسٹ رہتے ہیں ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نہیں گیا اور میرا مجھے ٹیسٹ میں شامل کر کہ مجھے لیسنس جائے امپوسیبل ہے انشاءاللہ آپ مجھے کوئی ایسا کیس لاکھے دیں کہ کوئی بغیر وہاں میں گئے بغیر ٹیسٹ میں پیر ہوئے بغیر وہ جو اپنا تھامی پیشن ہے اس کے کوئی اپنا لیسنس بنوال انشاءاللہ ایسے نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس آئیں تیس بنوائیں اور اپنے آپ کو ویلڈ کریں ڈائنگ کیلئے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کی آپ خیر نہیں ڈیرہ غازی خان ریجنل پولیس آفیس نے ناجائز اسلحہ کے خلاف گریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے آشر اشفاق سے جی آشر بتائے گا کیا احکامات جاری کیے گئے جی بلکل ڈیرہ غازی خان ریجن میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی خیر نہیں ہوگی پقادہ طور کے اوپر آرپیو ڈیرہ غازی خان کی جنب کے آفیسرز کو خصوصی طور کے اوپر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے ہیں چاروں ڈسٹک کے ایس ڈی پیو جو بقادہ طور کے اوپر ہر سلکر کا ایس ڈی پیو اپنے علاقے میں اس آپریشن کی نگرانی کرے گا اور جو بھی اسلحے کی نمائش کرتا ہے یا غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے پولیس کو پقادہ طور کے اوپر جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیئے ہیں آرپیو ڈیرہ غادی خان وقاس نزیر کی جنب سے خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ جو بھی غیر قانونی اسلحہ رکھے گا یا نمائش کر گا ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جائے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سخت کاروائی عمل میں لائی جائے ہیں جبکہ اس تمام تر اس تمام کاروائیوں کا جو ریکارڈ ہے وہ مرتب کیا جائے اور ریکارڈ مرتب کر کے آرپیو آفیس بھیجوانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے پولیس کی جنب سے بھی خصوصی طور کے اوپر جس حوالے سے احکامات آرپیو کے احکامات کے حوالے سے عمل دراما شروع کر جائے گئے اور گریک داؤن جو ہے وہ وقاطہ طور کے بینے سے شروع بہت شکریات افصالات سے آگا کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں میاوالی پولیس لائن میں ایک روزہ کرائم سین ٹریننگ کا انہکام کیا گیا ٹریننگ میں کرائم سین کو محفوظ بنانے کے بارے میں بتایا گیا سمن وارنٹ کی تعمیل تعمیل کے بارے میں افسران کو ٹریننگ دی گئی ڈی ایس پی لیگل زکاولہ جسرا نے سمن اور وارنٹ پر لیکچر دیا میاوالی پولیس افسران کو پریکٹیکل بھی دکھایا گیا آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ میاوالی میں ٹریننگ سیشن کا انہکاہ کیا گیا جس میں کرائم سین کو محفوظ بنانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا رحیمیار خان میں فیلڈ ایسسٹنٹ اور زراد انسپیکٹر کا احتجاج اسی حوالے سے مزید بات کریں گے آسیم صدیق محکمہ زراد میں فیلڈ ایسسٹنٹ اور زراد انسپیکٹر ریڈ کی ہڈی کے حیثیت رکھتے ہیں مگر رحیم یار خان پورے زیلے میں یہ احتجاج پر ہیں آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے مطالبہ پرموشن کا ہے ہم لوگوں کا بڑی مشکل سے محکمہ نے اور وہ 2017 کا بنا ہوا ہے لیکن ابھی تاک اس پہ احمد رام نہیں ہوا وہ بڑے افسر ہیں ڈی جی کہہ لے کبھی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے پھر اس میں کرونا آگیا ایسے ہو گیا پھر پجاب لیول پر سنائیٹی بنی ہماری کہ ہم آپ کو آرڈر کریں گے پھر انہیں کیے ڈی پی سی چودہ اور بارہ اس میں ہمیں پربول کا نام آیا سی سی سٹرکچر بنا تھا سترہ سکر بنا ہو ہے لیکن ابھی تاک ہمیں نہیں دیا بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لئے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں خانے وال مہنگائے میں اضافہ ہو گیا دالے چاول کی مزید قیمتیں بڑھ گئی ہیں اسے پر مزید بات کریں گے ندیم مغل سے جو ندیم بتائے گا شہریوں کا بڑھتی مہنگائی پر کیا کہنا ہے بڑھ بڑھ گی چاول چین گھی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے کہاں جائے غریب آدمی مزدوری کم ہے اور جناب مہنگائی بہت ہوگی ہے مزدوری کم ہے مہنگائی بہت ہوگی ہے جان لیتے ہیں دکاندار سے دیکھ کہ دالوں کی قیمتیں اور چاولی قیمت بڑی ہے کیا قیمت ہے اور کتنی قیمت بڑی ہیں چاولوں کی قیمت 140 سے 160 روپے پہ آگئی ہے دالوں کی قیمت 180 سے 200 روپے پہ آگئی ہے ریٹ لیسٹ آج 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 آئی ہے میرے پاس تو اس پہ جو ہے جو ملتان غلم انڈی میں بھی یہ ریٹ نہیں ملتے ہم مارک کرایا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانا کھانا ہوتا ہے لیکن ہماری گورنمنٹ سے بھی تنفیس ہے کہ ریٹ کو دیکھ کر ریٹ بنائے کریں اور کم کریں جس میں گائے کو کم کریں بہت شکریات افصالات سے آگا کرنے کے لئے آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ روڑ پکا میں خوراک پیدا کرنے والا کسان آج دو وقت کی روٹی کیلئے ترس رہا ہے کسان کا ہر سال اس حصال کیا جاتا ہے لیکن موجودہ حکومت کی کسان دشمن پالیسیز کی وجہ سے اس سال کی شدت میں بہت زیادہ ہو گئی ہے فصلوں کے ریٹ نہ ہونے کی کسان پریشان ہے اسی طرح اگر بات کی جائے مکی کی تو تحصیل بر میں ستر آزار سے زیاد اکڑ پر مکی کی فصل کاشت کی گی لیکن ریٹ نہ ہونے کی کسان شدید پریشان نظر آتا ہے اس وقت پی میں کسان موجود ہوں جہاں رہا ہے ریٹ سے نہیں دی رہے بپاری کہتے ہیں حکومت ریٹ کم رہا ہے روز روز سا روز گر جاتا ہے پچاس گر جاتا ہے جی مرشان اور کسان بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی سپورٹس میں تقرر اور تباتے تحصیل سپورٹس آفیسر فاروق لطیف دیسٹرک سپورٹس آفیسر تائیوناک کر دیا گیا دیسٹرک سپورٹس آفیسر سرگودہ اعجاز احمد کوز گچھرا والا تائیوناک کر دیا گیا سیکیٹری یوٹ آفیر اینڈ سپورٹس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا باہدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کی امپلائز یونین کی مابین الیکشن جاری ہے الیکشن میں اکیس سو سے زائد ملازمین ووٹ کاسٹ کریں اسے پر مزید بات کریں تییب سیف بتائے گا یونیورسٹی میں تمام ملازمین جو گریڈ ایک سے لے سونہ تک ہیں آج ان کا الیکشن ہو رہا ہے اور پوری یونیورسٹی میں آج اس حوالے سے جو گہمہ گہمی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کل تین بڑے گروپس جو ہیں وہ اس وقت حصہ لے رہے ہیں تمام گروپس کے اپنے اپنے ایجنڈرز ہیں اور تمام لوگوں نے بڑی ہی ایک کیمپین کی تھی الیکشن سے پہلے اور آج سولہ تک اور ووٹنگ کا جو پروسس آج سے چار تک ہوگا اس کے بعد یہ نتائج کیا کیا ایجنڈرز لے کے سامنے آئے ہیں اس سوالے سے مقصد جو اپنے ایجنڈرز لے کے بیٹھے ہیں ملاجمین کے سولہ تک جو کام ہوتے ہیں انہی ہوتے ہیں سارے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بتائیے کہ پہلے بھی آپ کی اسوسییشنز کام کر رہی ہیں لیکن یہ زیادہ اسوسییشنز آئی ہیں کافی انہوں نے حلہ گلہ بھی کیا ہے اس سیاسی کافی حلچل آرہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے والی کامیاب نہیں ہو سکی اس دفعہ اس سر میں بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے گروپ کے اسوسییشن جو لاشت ٹائم تھی ہمارے فرنس ملازمی تدھام آج کے اسوسییشن نے کام کروایا اس میں سے تین سو پہ جاتر لوگ ایک سو سولہ میں سے دیلی ویجز پہ تھے ان کو ریگولر کروایا اور وہ اس وجہ سے بھی شاید ہے کبھی لگے ہوگے انشاءاللہ تمام ملازمین کی اپنی اپنی کعوش ہے سب سے بڑا جن کا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام ملازمین جو کہ کانٹرک کے اوپر ہیں ان کو مستقل کروایا جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آج شام کو جیتا کون ہے اس